السلام علیکم سکول سٹوڈیو نائن میں آپ کو خوشحامدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو رمضان کے حوالے سے سپیشل کریٹ کی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے افتار میں کیا کھائیں اور کن اشیاء سے پریز کریں کیونکہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے کئی مبالک میں روزوں کے دوران صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ہرما سال چونکہ رمضان کا آگاز گرمیوں میں ہوا ہے جس کا مطلب ہے پاکستان میں روزے کا دورانیاں تیرہ سے چودہ گھنٹے کا ہے تو آج آپ کے ساتھ کچھ ایسی غزائیں شیئر کریں گے جن کو آپ نے کام یوز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان سے پریز کرنا ہے اور آپ کے ساتھ ایسی غزائیں شیئر کریں گے جن کو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فاسٹا فال آپ نے ان غزاؤں سے رکنا ہے پریز کرنا ہے جن چیزوں میں آپ نے پریز کرنا ہے ان میں کوڑے سموسے اور تلی ہوئی اشیاء ہیں اس کے ساتھ آپ نے مرغ غزائیں جیسے بریانی کڑائی گوشت ان سے بھی آپ نے پریز کرنا ہے کھٹے میٹھے بازاری مشروبات بھی کام استعمال کریں کیونکہ یہ زیادہ پیاس لگاتے ہیں بیکری کی بنی ہوئی تمام چیزوں سے احتیاط کریں بازاری کھانے بلکل نہ کھائیں زیادہ مسالیں استعمال نہ کریں گھی اور آئل کا استعمال کم سے کم کریں آپ آپ کے ساتھ وہ غزائیں شیئر کی جا رہی ہیں جن کو آپ رمضان المبارک میں استعمال کر سکتے ہیں تو فاسٹا فال آپ ایسے غزائیں استعمال کریں رمضان المبارک میں جو ریشے دار ہوں جیسے چھلکے والی دالیں سبزیاں چنیں استعمال کریں جو دیر پا توانائی آپ کے جسم کو فرام کریں گے ان میں افطار میں سادہ نیم گرم پانی پیئیں رمضان میں ہلکی ورزش سوستی اور کائلی کو بھی آپ سے دور کر دے گی تو ہر چیز اتدال کے ساتھ رمضان کا مہینہ بہت سے چیلنجز لے کر آتا ہے اور ہم کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اور کتنی ورزش کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر اتدال اہم اصول ہے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان پر پی غور کریں کہ آپ کیا کھاتے ہیں اپنی غزہ طرز زندگی میں مصبت تبدیلی لائیں جیسے سگرٹ نوشی وغیرہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینی چاہیے امید کرتا ہوں آج کے سمپل سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں تینکس فار واشنگ